اب 2019 میں یہ ورات کا ورلڈ کپ ہے اور آج جو پرفارمنس ورلڈ کپ میں ورات ان ٹیم دکھا رہی ہے اس سے لگتا ہے کہ واقعی یہ ورلڈ کپ اور یہ کپ انڈیا جو ہے وہ ڈیزرف کرتا ہے میرے ساتھ ایک بڑا پینل سٹوڈیا میں موجود ہے انشومن گائی کارڈ میرے ساتھ ہیں راج کمار جی میرے ساتھ ہیں اور سعید کرمانی جی میرے ساتھ ہیں پروین کمار بھی میرے ساتھ سٹوڈیا میں جڑ گئے ہیں ابھی تک کے پرفارمنس کے اگر بات کریں انشو سر آپ سے شروعات کریں گے کیسا لگ رہا ہے پرفارمنس آج ٹیم انڈیا کا میشا یہی ہم سوچتے تھے اور یہی ہم چاہتے تھے کہ ایک اچھی شروعات ہو اور جو آج ہوئی ایک اچھی ساجداری ہو گئی اور اس کا نتیجہ آپ دیکھ رہے وہ 350 رن ہونے کو آئے تو یہ ایک بڑی بات ہوتی کہ آپ کی اچھی شروعات ہو گئی تو half begun is half done so well begun is well begun وہ جو ہے آج دیکھنے ملا اسی طرح کی بلے بازی ہونی چاہی اس طرح کا اپروچ ہونا چاہی روی شرما شکر کی بات کرے شکر تو ہم صبح سوچ رہے تھے کہ کس طرح کی بلے بازی رن بنائیں گے نہیں بنائیں گے اچھے فارم میں نہیں تھے مگر میں نے بھی کہا کہ دیکھو جس کے پاس کلاس ہے اس کا فارم تو کبھی بھی لوٹا سکتا ہے جو آج کر کے دکھایا ہوں there's no doubt راج کمار سر جس کے پاس کلاس ہے وہ اس طرح کا پرفارمنس دکھا سکتا ہے اور وہ دکھایا بھی ویرات کولین ٹیم نے آج بلکل بہت شادہ پردیشن اور جیسا انشریدی نے کہا اپننگ سٹینڈ بہت امپورٹن تھا اور جس طرح کا وہ سٹینڈ ہوا اس سے ایک پلیٹ فارم مل گیا میڈل آرڈر کے جا کے اس کو ان کیش کرنے کا سر آپ کو انٹرپ کروں گی اس وقت ایک بڑی خبر آ رہی ہے انڈیا کے لیے بہت اچھی خبر نہیں ہے لیکن we should not lose hope ویرات کولین کا وکٹ ہم نے کھو دیا ہے تو اس وقت کی بڑی خبر ہے ویرات کولین کا وکٹ انڈیا نے کھو دیا ہے بھارتیہ ٹیم کا سکور 348 رن پر پہنچ چکا ہے ویرات کولین 82 رن بنا کر آؤٹ ہو گئے ہیں تو بڑا کانٹریبیوشن ہے راج کمار سر 82 رن بھی کوئی کم کانٹریبیوشن نہیں ویرات کولین کی طرف سے انہوں نے اور اس سے پہلے شکر دون اور روحت نے بہت شاندار بلے بازی کی اور اس کے بعد جو کیمیوز ہادک پانڈیا اور دھونی نے کھیلے وہ بہت لا جواب تھے جی ہاں کرمانی سر آپ 83 وننگ ٹیم کے حصہ رہے ہیں اور اب ہماری ٹیم بھی اس پہ ہم امیدیں لگا رہے ہیں کہ 2019 بھی ہمیں جیت کے ایک اپ ڈلائیں اور یہ سکور بے خد بہترین اس کو مانتا ہے آپ آسٹریلیا کو چیز کرنا کیا مشکل ہونے والا ہی ہے جیہا بالکل جیسے کہ ہم سب پہلے سے ہی بات کر رہے تھے کہ شعورات اچھی ہونی چاہیے اور جیسے کہ جس طریقے کی ہماری سوچ رہی ہے اسی طریقے سے بھارت کے ٹیم انڈیا کے ٹاپ آرڈر بیٹسمن بھی بہترین بلے بازی کی انہوں نے اور میں سمجھتا ہوں یہ اس سوچ کے ساتھ اور ایک ایک پچیس تیس رن اور زیادہ ہونی تھی میرے خیال سے کیونکہ تین سو اسی تین سو نوے پہ میں سمجھتا ہوں وہ کانفیڈنس زیادہ بڑھ جاتا ہے کیونکہ پچھلے میچس میں بھی اگر آپ دیکھے ہیں تو تین سو اسی کے اوپر ٹیمز سکور کیے ہیں جیہا سیفانی صاحب وہ بھی کرکٹ کلنے آئے ہاں سیلہ تاڑے تین سو نو کم پڑ رہے ہیں چلیے تمیزی آپ کے پاس بھی واپس آئیں گے اس وقت میرے ساتھ ایڈیٹر سپورٹس ہمارے راجیب مشرا جیہاں لندن سے جڑ گئے ہمارے ساتھ راجیب سو جوش is really high right now بلکل اور کرمانی صاحب کی بات میں سننا تھا مرشاہ اور وہ بہت پرانا گانا ہے کہ دل ابھی بھرا نہیں تو کرمانی صاحب کا لگ رہا ہے دل ابھی بھرا نہیں ہے جس اقلاق میں بارتی بلے بازوں نے بلے بازی کی اور بہت بڑے بڑے شورٹس کھیلے اور دیکھیں انڈیا نیوز نے سب سے پہلے یہ دکھایا تھا کہ شکھر دوان نیٹس پہ پریکٹس کرنے کا لائے تھے اور جس طرح سے وہ بول کو میٹ کر رہے تھے ہم نے یہ ریپورٹ بھی دکھائی تھی اپنے چینل پہ کی شکھر دوان وہ بیٹسمن ہے جو بہت اچھے ٹچ میں نظر رہا رہے ہیں لیکن اس سے رن نہیں بڑھ رہے بڑا شاید ان کا دن تھا ایک اپورٹیٹ ٹوس بھارتی ٹیم نے جیتا اور اس کے بعد بلے بازوں نے دل جیتنے کا کام کیا ہمارے ساتھ بڑا پینل ہے شمن گائکوار جی ہمارے ساتھ ہے سید کرمانی ہمارے ساتھ ریتندہ سوٹی ہمارے ساتھ راچکمار شرمہ جی ہمارے ساتھ اور پروین کمار ہمارے ساتھ راچکمار جی چرچہ کے شروعات میں آپ سے ہی کر ہوا شاندار اپننگ جوڑی اور اس کے بعد جو پارٹنرشپ ہوئی ایک سو ستائیس ان کی پہلے وکٹ کیلئے ستانویر ان کی دوسرے وکٹ کیلئے پھر خاردک اور ویراد کے بیچ میں بہت خروشن ساجداری یہ جو پارٹنرشپ ڈیولپ ہوتی چلی گئی اسی کے وجہ سے بارٹی ٹیم اتنے بڑے سکور دے پہنچا ہے بلکل راجی بلکل ٹھیک آپ نے یہ پارٹنرشپ ہی تھی اور سب سے بڑی پارٹنرشپ تھی جو ہماری اوپننگ سٹانڈ جو ایک مشل سٹارک کا تھوڑا سا ہمیں وہ تھا کہ انیشلی وہ آؤٹ نہ کریں ایک دو وکٹ نہ لے لیں تو جس طرح ان کو ٹیکل کیا بھاتی بلے بازوں نے وہ بہت شاندار پردیشن تھا اور ساتھ ساتھ اس کے بعد ان کے جانے کے بعد مشل سٹارک کے بعد جس طرح انہوں نے ایکسلریٹ کیا اپنی پاری کو وہ بھی بہت پیشنس نہیں ہے اور اس کے بعد براد کولی نے ٹیک آور کیا رویت کے آؤٹ ہونے کے بعد اور اس کے بعد جس طرح کی بلے بازی ہاردک پانڈیا اور بہین سنگھ دھونی نے کی وہ بھی بہت لا جواب تھی تو کول ملا کہ بہت اچھا ٹیم اپرٹ لیکن سب سے بہترین بلے بازی شکردہ بن کی راجی میں کئی نہ کئی بہت گھبرائی ہوئی تھی جب پروین جی نے کہا تھا کہ دس آور میں ہمیں وکٹ ہم ہو سکتا ہے کھو دیں تو پروین جی میں بہت رلیفٹ فیل کیا جب دس آور کا ہم نے پار کر لیا مارک تو لگا کہ اوہ اوکے we are in good situation بلکل ہم لوگ پہلے ہی بات کر رہے تھے بلکل ہم نے دس آور میں میرے خیال میں تیس سے پہلے چاریس رن منایا تھا ہم لوگوں تو اسی کا پہلے ہی بات کر رہے تھے بہت ایک ساڑھے تین سو رن بہت زیادہ ہے اس رکیٹ پر ہمارے سپینرز ان سے لاک گناہ بہتر ہیں الگ طریقے کے سپینر ہیں تو میرے خیال میں رن بہت زیادہ ہے جی اوہر ٹیو را جی اپنا انڈیان ریسٹرن تو چلیے آپ نے سنا ہمارے ساتھ ہے کہ بڑے خاص فین ہے ہمارے ساتھ یہ ساؤھ اپٹن میں بھی ہمارے ساتھ ہے اور بھارتی ٹیم نے مقابلہ جیتا تھا تین سو سے زیادہ کا سکور جیت رہے ہیں مچ کیوں در دیکھے بولیے رہے ہیں انڈیا ابھی انڈیا نے جو 352 بڑھا ہے بہت اچھا سکور ہے اور یہاں جو سکور ہے 318 اور 319 تک کبھی ٹیم کوئی بھی ٹیم نے چیز کیا ہے دیکھیں آپ بھی جانکاری بڑے امپورٹن 319 چیز کیا ہے اور ابھی یہ لگتا ہے کہ انڈیا کے سامنے یہ نامحکم ہی ہے راجی انڈیا ٹیم کی خاصیت انڈیا فانس کی خاصیت یہ ہے راجی انڈیا فانس کی خاصیت یہ ہے کہ ہر کو ایک سپورٹ ہے کرکٹ میں بلکل اور لیکن ہمارے کرکٹ ایکسپورٹ جو ہے ان سے بھی جان لینا بہت ضروری ہے جس طرح کی پرویم آسٹیلیا نے انبازی کی تھوڑا سا نیراش ہوں گے وکٹ کی دونوں طرف انبازی کر رہے تھا اور شاید پلان ہے تو ان کے پاس تھا پلان بھی نہیں تھا جس کی وجہ سے انڈیا نے جب کاؤنٹر اٹیک کیا تو کوئی جواب نہیں تھا آسٹیلیا کے پاس بلکل آلیز آپ بلکل صحیح بات کر رہے ہو تو بات میں تو ٹھیک ہے بات میں تو خراب گنبازی ان لوگوں نے کیا لیکن شروع ہوں گی ایک لائن اور لیندھ میں والنگ نہیں کی ٹھیک ہے باؤنسر جو رو چلا ان لوگوں نے باؤنسر ڈالے لیکن میری خیال میں ٹیم انڈیا پہلے سی پرپیر تھی ان سب چیزے کے لیے لیکن انڈ میں تو بہت خراب گنبازی کری انہوں نے نہ سلوور باؤنسر سرسے بھی بات ہو رہی تھی انشومن سرسے نا یورکت دیکھنوں کو ملا پورے میری خیال میں ایک گین فیک کی تھی جس کو شکھن نے سامنے چوکا مارا تھا ان لوگوں نے بولا بھی تھا کہ بہت اچھا شورٹ ہے تو میری خیال میں انڈ میں تو بہت خراب گنبازی انڈیا ٹی وی جی رتندر بھی ہمارے ساتھ اس شرجہ میں شامل ہو رہے چنٹی کرسے رتندر کس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں ڈومنیٹک پردرشن دھماکے دار بلے بازی اور جوردار اور قرارہ جواب آسٹریلیا کو دیا ہے بھارتی ٹیم نے جو کچھ ہوا تھا گھریلو سیریز میں اس کے پاس بھارتی ٹیم نے ایک دم تیاری مکمل کر رکھی تھی لگ رہا ہے آپ کو آچھ کے مانچ کی جی آرہ جی بلکل تابر توڑ بلے بازی اور جو جواب آج بھارتی ٹیم نے دیا ہے آسٹریلین بولرز کو مجھے ایسا لگ رہا ہے اگلے دس بارہ دن تو یہ بولنگ کی انٹروسپیکشن کریں گے کی کیا گلتی ہوئی ہے میچ ابھی پورا نہیں ہوا ہے لیکن اب انڈیا ڈرائیونگ سیٹ پہ ہے اور چھرے جاتا ہے انڈیا بیٹنگ لائن اپ کو پورے بیٹنگ لائن اپ کو بہت پلانڈ جو یہاں پہ رن کھڑے گی ہے بہت اگر سٹریٹیجی ہم بات کریں جو ٹیم پلاننگ کی بات کریں جیسے بھی پروین نے بولا پہلے دس سوبر سیم دکھایا گیا اور اس کے بعد انڈیا ٹیم بہت کارنیج ہاتھ آف شکہ دوان ویرات کولی میندر زنگ دھونی روید شرما اور مجھے آپ پورا برہوسہ ہے آج شام کو ہم جو شو کریں گے سیلیبریشن کا شو کریں گے لندن کے اول میدان سے آپ دیکھ رہے ہیں ہماری سپیشل کوریج یہ ویرات کپ ورلڈ کپ ہے اور اس ورلڈ کپ کے سفر میں بھارتی ٹیم نے اپنے دوسرے میچ میں ایک بنا دھماکہ کیا ہے سوول کے میدان پر جہاں پر شکر دوان نے شاندار شتک لگایا روحی شرما کے ساتھ شتکی ہے ساجداری کی اور ویرات کولی نے دھماکے دار بلے بازی کر کے بھارتی ٹیم کو اس سکور تک پہنچا دیا جہاں سے آسٹریریا کو ہر رنگ کے ساتھ یہ سوچنا پڑے گا کہ اس میچ کو کیسے جیتا جائے اس بلے بازی پر چرچہ کرنے کے لیے ہمارے ساتھ بڑا پینل ہے اس دلی سٹوڈیو میں ہمارے ساتھ ہماری سیوگی مشاہ ہے اس کے علاوہ انشمل گائے کوارڈ جی راج کمار شرما جی پروین کمار سید کرمانی اور رتندر سوڈی ہمارے ساتھ ہیں ان سے ہم چرچہ شروع کریں اس سے پہلے شکھر دھون کی بلے بازی کی چرچہ ضرور کر لیتے ہیں ان کے ایک ریپورٹ دکھاتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں کہ اس اول کے میدان پر کس طرح سے بھائے ہاتھ کے باہو بلی نے میدان پر کھلولی مچا دی گبر نے کر دکھایا ٹیم انڈیا نے جم کر جشن منایا کپتان نے بھی شکھر دھون کو گلے لگایا بڑے میچ کا بڑا خلاری کون ہوتا ہے اور وہ اپنے دن کیا کر سکتا ہے یہ اس نے پھر کر دکھایا نہ انداز میں کوئی کمی تھی نہ سٹائی میں بس سیکڑا پورا ہوا تو اول کے میدان پر صرف کبر کی دہار سنائی پہلے میچ کی ناکامی سے سوک لیتے ہوئے شکھر دھون نے اس بات دھماکہ کر دکھایا دھون نے پچاندوے گندوں میں اپنا شتک پورا کیا اور اسی کے ساتھ وہ بشپکپ نے آسٹیلیا کے خلاف شتک بنانے والے دوسرے بھارتی بلے باز بھی بنے گبر کو انگریٹ کے سرزمین کچھ زیادہ ہی داس آتی اس لیے تو جب بھی موقع ملتا ہے تو وہ کچھ ایسا کر جاتے ہیں کہ کوئی شاید ہی ان کی برابری کر پا ہے انگریزوں کی دھرتی پر یہ گبر کی چوتھی سینچوری بنی جو کسی بھی دوسرے بھارتیے سے زیادہ ہے یعنی صحیح وقت پر صحیح قدم اور صحیح وقت پر صحیح شتک کیسے لگایا جاتا ہے یہ کوئی شکھر دھون سے سیکھ ستا ہے کیونکہ اس وقت شاید تیم کون کی سب سے زیادہ ضرورت تھی اور اسے انہوں نے پورا بھی کر دکھایا برات کوڑی اپلوڑی شکھر دھون بھارتی راجیم مشرا دھوول لندن انڈیا نیوز ریلی ناشتا ہے ایسا پیچی نانگو ایکیس وائد اوہ انساڈا گالجس اوہل میں جب جب موسم بدلتا ہے تو تھوڑی سی مدد گندوازوں کو ضرور ملتی ہے بڑی خبر آ رہی ہے اس سے میں اوہل کے میدان سے میں آپ کو اپ ڈیٹ دے دوں اس بات کا جب دھوپ کھیلی ہوئی تھی تو بھارتی ٹیم کے لیے بھارتی ٹیم کے بھلے بازوں کے لیے بہت آئیڈیل کنڈیشنز تھی اور اب ایک بار پھر یہاں پر موسم بدل رہا ہے یعنی کہ گندوازوں کے لیے تھوڑی آئیڈیل پرستیتی ہو جائے گی اور بار بار ہمارے کرکٹ ایکسپرٹ بھی اس بات کا ذکر کر رہے تھے کہ انگلینڈ میں اگر آپ کو سکسس ہو لونا ہے تو پرستیتی کے ساتھ آپ کو ایڈجس کرنا آنا پڑے گا اور یہ یہ بہت اچھے سنکیت انشو جی مان رہے ہیں کہ بھلے بازی کر رہے تھے تو سورج نکلا ہوا تھا اب گندوازی کرنا ہے تو بادل نظر آ رہے ہیں یہاں پر اس سے اچھی باگ کیا ہو سکتی ہے راجیف مشہ رائٹلی سیڈ گوڈ ہز بین ریلی کائنڈ آنس مگر دیکھو راجیف ایسا لگ رہا تھا کہ آسٹریلین بولرز آنکھ ہو گئے تھے ان کو پتا نہیں کارڈ ڈالنا ہے وکیٹ کے دونوں سائٹ ڈال لیتے ہیں فیلڈنگ کا ہی کوئی اور جگہ تھی مگر جس طرح سے ایک آسٹریلین نے فیلڈنگ کی میرے خیال سے پچیس سے تیسرن یا زیادہ انہیں روک دیئے نے تو قریباً چارسو کے پاس ہم پہنچ جاتے تھے اور دیکھو بلے بھا جی کی بات کہ تو راجیف میں تو پہلے سے ٹورنمنٹ شروع ہونے کے پہلے سے میں نے کہا تھا کہ بھارتی ٹیم کو چیمپئن بننا ہو چیمپئن جسے کھیلنا ہو تو پانچ وکیٹ سے زیادہ وکیٹ نہیں گرنی چھئے پانچ وکیٹ میں ان کو ٹارگیٹ دینا چیئے یا تو ٹارگیٹ اچھیو کرنا چیئے جو آج کٹ کے دکھا ہے یہ ایک چیمپئن کی نشانی ہے بلکل اور ٹاپ آرڈر جب کنٹیبیوٹ کرتے ہیں اور ٹاپ آرڈر بہت ہیوی بیٹ ہے بھارت کا یعنی کی بشکر دمان ڈروی شرمال ویراد کولی تینوں اگر کنٹیبیوٹ کرتے ہیں تو پھر اس سکور کو آپ اکثر تین سو کے پار دیکھیں گے اور یہ پراوین کیا بڑی وجہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ٹاپ آرڈر تینوں چلے آج اور نتیجہ یہ کہ پھر ہارڈر کو بھی موقع مل گیا مینن سنگھ دھونی کو بھی موقع مل گیا اور کہتے ہیں بہتی گنگا میں سب نے ہاتھ دھویا پھر میں آپ بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں سب سرپرائز ہو گئے تھے جب چار نمبر ہارڈر پانڈیا ہے لیکن میں جتنا ککٹ سمجھتا ہوں بلکل صحیح کیا ویرات کو لینے کہ ہارڈر کو اوپر لے کے آئے گھومانے کا موقع ملا کیونکہ پاس بھی بولر کی کمی تھوڑی محسوس ہو رہی تھی جیسے کی میکسول کو ڈلا دیا فرزیمپا کو ڈلا دیا تو ویرات کو لینے مند میں میرے خیال میں یہی چل رہا ہوگا کہ اسپینک کو یہ کیسٹ کر لیں گے ہارڈر پانڈیا اور اس کے بعد میں فرمائی بھائی تو ہے پیچھے وہ دیکھ لیں گے تو یہ بہت بہت بڑی سٹڈی کی تھی میرے خیال میں ویرات کو لگی اور جس کی ویسے ہم لوگوں نے اتنا اچھا سکور کیا اور جیسے آپ بول رہے ہیں ویدر کے بارے میں میرے خیال میں سوئنگ ہونا چاہیے ہمارے بولنس کا سوئنگ ہونا چاہیے اگر بھووی نے تھوڑا اوپر ڈالتا ہے یا پھر بھومرہ اوپر ڈالتا ہے اگر اوپر ڈالیں گے تو سوئنگ ملے گا کیونکہ ہم لوگ دیکھ رہے ہیں تھوڑا ہوا ہوا ہے ویدر میں بادل آدل آئے ہوئے ہیں تو میرے خیال میں ہم لوگوں کو تو سوئنگ ملنا چاہیے چلیے چلیے ریٹندر آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں جس طرح سے موسم ایک تو بتا لیا ہے اس کی ہم چرچہ کر لیتے ہیں اور دوسرا میدان کے اندر اچانک موسم بتا اس کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں جب روی شرما شکھر اور ویرات اس کے بعد جو اس حوال میں نے کیا تھا پروین سے کی بہتی گنگا میں اس طب نے ہاتھ دھویا آج جو بھول کے میدان پر رجیف سب سے پہلے تو ابھی موسم کروٹ لے رہا ہے اور تھوڑی کھنڈ بھی ہو سکتی ہے بال تو سونگ ہوگا لیکن آپ بھی اپنے آپ کو کورٹ رکھئے پلیز کیونکہ شام کو سیلیبریشن شو میں ہمیں آپ کی بہت ضرورت ہے اور آجیاں اگر یہ موسم چینج ہوٹا ہے سونگ گولرز کو مدد ملے گی بیتی گنگا میں سب نے ہاتھ دھوئے ہیں یہ اچھے سکے آپ ٹاپ تین کی بات کریں جب ٹاپ تین آپ کے ایک سو بنائے گا ایک اسی بنائے گا ایک پچاس بنائے گا تو ساڑھے تین سو رنگ بنیں گے اور آسٹریلیا جیسی ٹیم نیچے لگے گی تو یہ کہہ ڈھایا ہے باتے ٹیم نے اور مجھے پورا بھروسہ ہے یہ جیت پکی ہے جی چلیے راجکمہ جیب ویرات کے لیے تو سب کچھ مانوب ہاتھ میں سچ کے مل رہا ہے اس ورلڈ کپ میں ٹاپ بھی جیت رہا ہے رن بھی بنا دیا انہوں نے اب کیا میچ بھی جیتنے والے ہیں بلکل راجیب اس سکور سے تو ہارنا بنتا ہی نہیں ہے تین سو باون تو ایک بہت شاندار سکور ہے اور جس طرح کی بولنگ لائن اپ ہے ہماری تو مجھے کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں ہے کہ ایسا کچھ ہوگا اور بہت شاندار کانٹریبوشن ہے سبھی بلے بازوں کا میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ بہت پروشل ٹاوس جیتا ہے یہ ویرات نے اور ہم لوگ بات ہی کر رہے تھے کہ کسی طرح یہ ٹاوس جیت جائیں کیونکہ آپ نے بتایا تھا کہ وہاں پہ دھوپ کھلے ہوئی ہے تو بیس موقع تھا یہ ٹاوس جیت کر بلے بازی کرنا اور ساڑھے تین سو رن بنانے کا جو بات یہ ٹیم میں کر کے دکھایا ہے تو اب یہ کافی مشکل لکش ہے آسٹریلیا کے لیے یہ میچ جیتنا جی چلیے زیاد کرمانی بھی کو بھی اس شرچہ میں شامل کرتے ہیں کیری سر دو سپنر ہمارے پاس یعنی کی ایک سو بیس گیلے سپنر ڈالیں گے اس میچ میں کتنا بڑا فرق ڈالیں گے جو اندر چلیل اور کھلتی پیا دو جی جیسے کہ ہماری شروعات بلے بازی میں ہوئی ہے اسی طرح ہے کہ گیند بازی بھی شروع ہونی چاہیے جیسے کہ ساری پینل ہم نے یہی کہے کہہ رہے تھے کہ بھئی اچھی سی شروعات ہونی چاہیے دس اوور میں دو وکٹ نکال دیا چٹکا دیا تو میں سمجھتا ہوں یہ بہت ہی بڑی بہترین شاندار گیند بازی ہوئے گی اور کانفیڈنس بھی بڑھ جائے گا سارے گیند بازوں کا اور ہمارے پاس کلدیپ اور چہل بھی ساتھ میں ہیں جو سپورٹ بہترین سپورٹ دے سکتے ہیں ٹیم کے لیے جی اور میں سبھی بھیوئرز کو بھی بتانا چاہوں گی اور راجیب جی کو بھی بتانا چاہوں گی خاص طور پہ کہ ہمارے جو گیسٹ پینل ہیں ان کے اندازے اور ان کی جو بھی پریڈکشنز ہوتی ہیں وہ اتنی سٹیق بیٹھ رہی ہیں کیونکہ میں ان کے ساتھ میچ بیٹھ کے دیکھ رہی تھی اور یہ لوگ بھی جو جو باتیں بول رہے تھے وہ وہ ہو رہا تھا مانو بھگوان انہی سے سن کے آج میچ چلا رہا ہوں اور کئی نہ کئی سب ہی نے ایک سور میں کہا تھا جب چوتھے نمبر کی باری آئی تو سب کو لگا کہ پانڈیا کو اتارا جائے گا اور وہ ہی ہوا سو میں تو آنکھیں بند کر کے ایک طرح سے اپنے گیس پہ اور پینل پہ ٹرسٹ کرتی ہوں کیونکہ یہ جو کہہ دیتے ہیں وہ ہوگا اور رتندر کو اس میں رسکشن میں لے لیتے ہیں رتندر ابھی ہمارے سبھی گیسٹ سٹوڈیو میں جو موجود ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے دس وکیٹ بڑیا کمال کا کھیل لیا دو وکیٹ چٹکالی تو پھر گیم ہمارا ہے جی ہاں بلکل اور جو آپ کے ساتھ سٹوڈیو میں ہیں کہ رمانی جی انشو سر اتنی کرکٹ کھیلے ہیں کہ وہ تو کرکٹ کے بابا جی ہیں پروین کمار نے کہہ ڈایا ہے بولنگ میں انٹرناشنل کرکٹ میں کمال کی ہے اور راج کمار سارج جنہوں نے کپتان بنایا ہے بھارت کا تو ان کے جو گیسیز ہیں وہ بلکل ٹھیک ثابت ہو رہے ہیں ہونے بھی چاہیے اور جیسے انہوں نے کہا ہے جی ہاں دس اوور ایمپورٹنٹ ہیں دو وکیٹ یہاں پہ گرتے ہیں تو مجھے ایسا لگ رہا ہے ہو سکتا ہے دو سو سبا دو سو رنی بنیں کیونکہ یہ بڑی جیت بھارت کی دکھائی دے رہی ہے جی پروین جی سے ایک بار ایک اور پریڈکشن لے لیتے ہیں آپ نے کہا تھا کہ اگر پہلے دس اوور میں وکیٹ نہیں گرے تو یہ سکور بن سکتا ہے جو اس سے زیادہ ہی بن گیا انڈیا کا تو اگر پہلے دو دس اوورز میں ہم نے وکیٹ لے لیا ایک یا دو تو گیم کی پروڈکشن کیا لگتی ہے آپ کو دیکھیں ہم لوگ میرے خیال میں بارہ یا چودہ اوور میں دو وکیٹ نکالنے والے ہیں اور نکالیں گی کیونکہ بھمرا بھمرا جیسی بولنگ کرتا ہے مینن سوئنگر ان کو فنچ کو وہ پسند نہیں ہے ویسی سیم بولر بھووی بھی ہے بھووی نے میرے خیال میں فنچ کو بہت بار آؤٹ کیا تو ان کو ان کو اندر والا بول اتنا جمتا نہیں ہے تو میرے خیال میں جو مجھے پریڈکشن ہو رہی ہے بارہ چودہ اوور میں ہمیں دو آؤٹ ہمیں دو آؤٹ کرنے چاہیے اور جس حساب کی ہم لوگ بولنگ کرتے جیسی ہمارا ایک بولنگ سٹائل ہے تو وہ اس میں آسٹریلیا میں اور ہم میں بہت انتر ہے تو میرے خیال میں آؤٹ ہونے چاہیے آؤٹ کرنے چاہیے جی 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 آنشومن سر if correct me if I'm wrong 1999 میں یہ وہی میدان ہے جس میں آسٹریلیا کے ساتھ مقابلہ ہوا تو ہم ہار گئے تھے لیکن آج لگتا ہے کہ آج نبٹا کے بھیجیں گے نہیں دیکھو جس طرح کی بلے بازی ہوئی باتی ہے اور حد پہلی پانچ اور چھوڑ دو تو میرے خیال سے سارے کے سارے اور پانچ کے اوسط سے رن بنائے اور کنسسٹنسیز رن بنائے وہی انہیں رکھا جس کی وضائے سے آج تین سو بہن رن دیکھنے ملے اسی طرح جیسے میں نے آپ سے پہلے بھی کہا کہ پہلے دس اور بہت امپورنٹ رن روین کمار بھی کہہ رہے کہ چلو ہم کو وکیٹ نکالنے ہوں گے ٹھیک ہے مگر جو نہیں ہوا دیکھو گیند بازی جس طرح اسٹریلیا نہیں کی اس طرح کی گیند بازی کریں گے تو سیاد اسٹریلیا بھی رن بنا دے گی ہم کو بڑے سیم سے اور بہت سوچ سے سوچ سمجھ کر ہم کو گیند بازی کرنی پڑی تاکہ یہ دس اور جو ہے پہلے دس اور جو پارک لے اس میں زیادہ رن نہیں جائے وکیٹ نہیں ملے پھر بھی ٹھیک ہے پر میرے خیال سے چالیس پچاس سے زیادہ ٹرن نہیں دینے چاہے اس کے لئے بہت سیم سے ہم کو گیند بازی کرنی شاید جو سبتر اسی رن کر دے اسٹریلیا دس اور میں وکیٹ کھوئے بھی نا تو شاید یہ مائچ بہت انٹریسٹنگ ہو سکتی ہے جی جی سر آپ جو کہہ رہے ہیں وہ میں انٹریسٹنگ تک رہنا چاہوں گی میں چاہوں گی پھر بھی جیت جو ہے وہ انڈیا کو ملے تو بولنگ وہ کیسے کرتے ہیں اس کی بات کریں گے لیکن داج کمار جب سامنے ہو تو ویرات کے جو آج وہ چوک گئے ہیں سینچری سے یہ کہیں نہ کہیں کہیں ملال دل میں آپ کے رہ گیا ہو نہیں مشہی ایسا نہیں ہے وہ مطلب ٹیم کا سکور اچھا بنا ہے اور انہوں نے اپنی طرف سے بہت اچھے سے کانٹریبیوٹ کیا ہے میں بہت خوش ہوں جس طرح کہ انہوں نے بلے بازی کی بہت پوزیٹیو بلے بازی کی پورے چانسز لیے اور کچھ بہترین شورٹس کھیلیں جو میں بار بار دوبارہ دیکھنا چاہوں گا تو کل ملا کر یہ ہے کہ وہ ٹیم کے لیے کھیلتے ہیں اور جیسے لاسٹ بال پر بھی میں نے پہلے بھی کہا کہ وہ اس سکور پہ سنگل لے کے نوٹ آل بھی آ سکتے تھے لیکن انہوں نے چانس لیا کہ وہ ٹیم کے لیے چوکہ مارے ہیں اور ٹیم کا سکور بڑھائیں اور اس کے لیے بھلے وہ آؤٹ بھی ہو گئے تو کوئی بات نہیں سنچریز تو ریکارڈز تو بنتے رہتے ہیں وہ ریکارڈز کی طرف بہت زیادہ دیکھتے بھی نہیں ہیں اور اکثر میں ہی انہیں بتاتا ہوں کہ آپ نے یہ ریکارڈ بنایا ہے تو ریکارڈز کی انہیں بہت زیادہ پرواہ ہوتی بھی نہیں ہیں سلیزر بیٹنگ کی بات کریں تو آج کے سکور کو کانٹریبیوشن جو سب سے زیادہ دیا ہے وہ اوپنرز نے دیا ہے اور ان کے کانٹریبیوشن کو سلام کرتا ہمارا ایک ریپورٹ ہم آپ کو دکھاتے ہیں روہت دون کی جوڑی جاندار کنگاروں کے خلاف کام کر گئی شاندار دون نے دھماکا کر دیا تو روہت نے ہٹنگ افتار سکھایا بس پھر کیا تھا شروعات سمل کر کی پھر موقع ملتے ہی چوکے چھکو کی چھڑی لگا دی نہ آف دیکھا نہ تاو ٹیم میڈیا کی اوپننگ جوڑی نے کر دیا کنگاروں کی پلاننگ میں گھاؤ روہت و دھون کی جوڑی نے داوول کے میدان پر 127 رن جوڑے جو ونڈے اتحاس میں ان کی سول ویہے شتک یہ پارٹرشپ بھی بنی موقع کنگاروں کے خلاف کچھ بڑا کر دکھانے کا تھا اور سامنے بھی دو بڑے کھلاڑی تھے پھر کیا ہوا جو ہونا چاہیے وہی ہوا کنگاروں کے بازوں کی ایک نہ چلی ہر طرف مچی گبر اور ہٹمین کی خلوالی اندیا نیوز کے لیے داوول سے راجی میشرتی ریپورٹ پیٹریز بول اس میں موڑا میڈان یہ ہے بہت کمی پھر کی پھر کی پھر کی پھر کی ہمارے اوپنرز کی شاندار پرفورمنس آپ نے دیکھی انشو سر سوال ذہن میں یہ آتا ہے کہ روہت کے اس ثبتاون جو آج کے میچ کے میں کھیلے ہیں انہوں نے وہ کتنے کرٹیکل اور کتنے امپورٹن تھے بے شک آج شکر دھوان took away all the limelight but how important were those 57 very important اور میں تو کہتا ہوں کہ روہت کی اپن اکھلی کی بات کریں کہ انہوں نے کتنے رن بنائے اس سے اچھا ساجیداری کی بات کرو آپ جو partnership ہوئی وہ بہت important تھی اور جسے راجخمار بھی کہہ رہے تھے کہ ورات خود کا score نہیں سوچتے وہ سوچتے ٹیم کے بارے میں تو ایک کرکٹ ایک پورا ٹیم game ہے یہ individual game نہیں ہے تو جتنا team contribution کرتے ہر ایک individual contribution کرتے وہ ٹیم کے لئے اچھا ہوتا جو آج انہیں کر کے دکھا آپ شکر کی بات کرو روحیت کی بات آپ کو انٹرپ کر رہی ہم کہیں گے بھارتی ٹیم کے لئے جتنا دماؤکے دار بلے بازی ہم نے دیکھی ہے ایسی دماؤکے دار بلے بازی بہت کم دیکھنے کو ملتی خاص سور ورلڈ کپ کے میچز میں چرچہ کی شروعات آپ سہی کرتے کی س فیل آیا آج باز دیکھ نینے آپ نے بلکھول بات کلت بولی ہم کوئی لکی چام نہیں ہم نے بڑی اپنا حق ہے کوئی شک ہے کوئی شک ہے کوئی شک نہیں آج ہم لوگ انڈیا آسٹریلیا پکا جیت رہے ہیں آہ پھر پھر ہوجائے شاندار تھا دوبارہ چلے گا پھر سٹ آف میں ہم لوگ نے 352 مار چکے ہیں وراد کولی نے دھما کے دار بیٹنگ بیٹنگ حق ہے جیت پہ اپنا حق ہے کوئی شک ہے جیت پہ اپنا حق ہے کوئی شک ہے سن لے او دنیا آرٹ بیٹ آف انڈیا سن لے او انڈیا آرٹ بیٹ آف انڈیا تو آپ نے تو شکر دوان کی دھما کے دار بلے بازی بھی دیکھی روح شرم شکر دوان کی بلے بازی کو دیکھ کوئی گانا ذہن میں آیا تھا اس میں جو آپ نے گایا اندر انڈیا نیوز کے فین پہنچے دیکھ 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 دو دو اپنا گانا گا ہے جس بازی بازی موسیقی 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 جیت کے بعد رات کو ملیں گے جیت کے بعد جش کی تیاری کریں اور ہم سب ملیں گے بہت بہت شکریہ آپ دونوں لوگ سوڈی باجی کا ایک سندیش اور آرہ پھر ہم آپ کو چھوڑیں گے جی ریتندر ہاں میر جی یہ ہم سلوگن یوز کرتے ہیں انڈیا نیوز پہ بھاتے ٹیم کے لیے اور آپ کو ضرور یہ سمجھ آئے گا بہت موٹیویٹنگ ہے پنجابی میں ہے تو آپ پلیز کو سمجھئے اکی دکی چک دمانگے لوڈ پہیتا آج اوبر دے میدان بچ آسٹریلیا نو تک دمانگے کیا بات ہے کیا بات ہے آپ نے جوش ڈبل ڈربل کر دیا مجھے لگ رہا ہے وہاں آپ نے جہاں پہ ہم میچ دیکھ رہے ہیں وہاں سے سیدھے ایک سٹیڈیم کے اندر کودنا پڑے گا انشو من گائکوارڈ جی بھی ہمارے ساتھ انیس سو نینیان میں میں وہ کھوز تھے ورڈ کپ کے انشو جی آپ بھی کچھ سننا چاہیں میر بھائی ہمارے ساتھ اور جبردست جو جوش انہوں نے آج بھرا ہے ہمیں ان کے ساتھ میچ میں تھا اندر ایک الگی محول کر رکھا ہے انہوں نے سٹیڈیم میں اور مجھے لگ رہا ہے اس کا اثر تو دکھا ہے آج انڈینڈی میں کیونکہ ہر طرف ترنگا ہے اور ساتھ میں ہمارے جو یہ بھائی لوگ ہیں ان کا جو میوزک کے ذریعے جو سندیش دے رہے ہو کمال ہے میری گائکوارڈ سب سے چاہتا ہوں سر کیونکہ آپ بیٹھے اور سن رہے ہیں ایک نیا فارمیٹ بنائی ایتنا تی ٹوینٹی تی تن تک پہنچ گیا ہے جس میں ایسا ہو کی دو چار گیموں پھر اس کے بات سنگرز آئے کانسٹ میں سب کو راک کریں پھر چار گیم آگے بڑے پھر کانسٹ تو ایک میوزک اور کرکٹ کو مکس کر کے ایک انٹیٹینمنٹ کا ایک پلاتفار منایے سر بیلکل 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 ہمیں پیان کرتے ہیں آپ کے لئے اور جلدی آپ کو پروپوزل بھیجتے ہیں پریزنٹیشن بھیجتے ہیں بہت اچھے بہت اچھے راجی نے ان کے میرے طرف سے بولنا ایسے ہی سپورٹ کرتے رہے نا بات یہ ٹیم ٹیم کو اور بات یہ ٹیم جیتے رہے گی میں نہیں وہ سن رہا ہے انشو جی آپ کے بات میرے طرف سے بھی آپ نے کئی ہٹ گانے دیئے تو چلتے تھے ایک اچھا تھا سونگ ہو جائے اور اس کے بعد ہم آپ کو چھوڑتے تھا کہ آپ کا بولنگ جو ہے وہ مس نہ ہو پائے ضرور ہمارا ایک اور گانا تھا جس میں جیکلین نے اپنی چٹیوں کلائیوں پر ڈانس دکھایا تھا چٹیاں کلائیوں اس کی ہمیں ایک لائن گا دیتے ہیں من جاوے میں نو شاپنگ کرا دے انڈیا وے او سان نو میچ جتا دے ریکو ایسٹا پائیاں وے تگڑی کلائیاں وے انڈیا دی تگڑی کلائیاں وے تگڑی کلائیاں وے او بی بی میری ترے سے آئیاں وے چٹیاں کلائیاں وے او بی بی میری چٹیاں کلائیاں وے تو آپ نے سنا اور بہت بہت شکر ہے آپ کا آپ کا بھی بہت بہت شکر ہے تو آپ نے سنا اور اس کو سمجھئے کہ تگڑی کلائی ہے کیا کچھ کر سکتی ہے میدان پر بھلے بازوں کی کلائیاں آپ نے دیکھ لی اور اب باری گینبازی کی ہے ان کی کلائیاں دیکھیں اور اس کے بعد جیتے کے بعد ایک بار پھر جس طرح سے ان سے وعدہ ہم لے لیتے ہیں کہ واپس آئیں گے جیس کے جشمت شریک ہوں گے اور ہمارے ساتھ جو بڑا پینل کرکیڈرز کا وہ بھی ہوگا تو اول کے میدان سے ہماری اس خاص فیشکت میں پلال اتنا ہی